اعوذ باللہ میں شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا پہلے لیکچر ہے اس پہلے لیکچر میں ہم بات کریں گے محمد حجازی پہ جنہوں نے ایک افسانہ لکھا ہے تو افسانہ پر بات کرنے سے پہلے یہ ظہروری ہے کہ ہم محمد حجازی کی بیوگرافی پر بات کریں محمد حجازی کی بیوگرافی میں آگلی لکھ چکا ہوں یہ بلاگ پر میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے میں اس کی لینک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں دیتا ہوں اور آج کیسے انوڑا کوئی ہی ہے کہ آپ اس کو لکھیں کافی پر اور پھر مجھے ورسپ پہ بیجیں اور نیکسٹ لیکچر میں ہم آگے پڑھیں گے فیلال محمد حجازی کی حوالے سے بات کریں گے محمد حجازی جو ہے یہ چودہ اپریل انیس سو میں تہران میں پیدا ہوئی ہے تیس جنوری انیس سو بہتر میں انتقال کیا محمد مؤتمد دولہ حجازی ایک ناول نگار افثان نگار انشائی نگار اور مترجم کی حیثت سے عدبیات فارسی میں مشہور ہیں یعنی ان کا نام مؤتمد دولہ حجازی تھا اور محمد حجازی کی نام سے مشہور ہوئے ہیں یہ ناول نگار بھی تھے افثان نگار بھی تھے ایسیز بھی رکھتے تھے اور مترجمہ نے انہیں نیٹران اسلیشن کی ہے کئی کتابوں میں اور یہی ان کی حیثت ہے جس میں فارسی عدبیات میں آپ کے والد کا نام والد کا نام نصراللہ مرزا مصطفی تھا ان کے والد کا نام تھا نصراللہ مرزا مصطفی جو شہزادہ وزیرا لشکر موتمد دولہ یعنی ڈیفینس منسٹر اور اس طرح آباد کا گورنر بھی رہا ہے یعنی ان کے والد جو ہیں یہ وزیرا لشکر موتمد دولہ یعنی ڈیفینس منسٹر جس کو میں اپنی اسطلاح میں ڈیفینس منسٹر کہتے ہیں جس عہدے پر بھی رہے ہیں اور اس طرح آباد کی گورنر بھی رہے ہیں کہ بیسیدی گورنر بھی اس طرح آباد میں انہوں نے کام کیا ہے محمد حجازی خاشاری اہد کے بادشاہ نصیر دوین شاہ کے پوتے تھے یعنی محمد حجازی جو تھے وہ نصیر دوین شاہ جو تھا وہ ایک خاشاری دور میں ایک خکمران تھا ان کے پوتے تھے یعنی ان کی جد جو ہیں وہ بادشاہ نسل سے چلی آ رہی تھی حجازی نے مراوجہ تعلیم ایس ڈی لویس سکول میں فرانسی سی مشینری سکول بڑھائیے طالبہ سے حاصل کی یعنی ایس ڈی لویس سکول چونکہ وہ زمانے میں فرانس اور ایران کے تعلقات بہت اچھے تھے اور فرانس نے احسائیت کو تر ویج دینے کے لیے ایران میں مشینری سکول ڈالے ہوئے تھے جس طرح سے ہر جگہ بڑھ کرسچن مشینری سکول ہیں جس طرح سے انہوں نے بھی ایس ڈی لویس سکول کے نام سے ایک مشینری سکول تھا اس کو یہاں ایران میں ڈالا تھا ایران میں یہ مشینری سکول جار رہا تھا اور یہاں سے انہوں نے تعلقات کی انیس سو انیس میں منسٹریہ پوسٹ ٹیلیگراف اینڈ ٹیلی فون میں ملازمت شروع کی یعنی جب انہوں نے تعلقات کی تو انیس سو انیس میں انیس سال کے بعد انہوں نے اس منسٹریہ پوسٹ ٹیلیگراف اینڈ ٹیلی فون میں ملازمت شروع کی انیس سو اکیس میں متذکرہ منسٹریہ نے انہیں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لئے فرانس سے بیج دیا واضح رہے کہ یہ جو بیرونی ممالک میں تعلیم حاصل کرنے کا شوق یا اشتیار پیدا کیا جاتا ہے اس کے پردہ کیا مقاصد ہیں مشنیری سپولس کے یا ویسٹرن ایڈیالوجی رکھنے والے لوگوں کے وہ اس حوالے سے مدارک کرنا جاتا ہوں ایک تو یہ کہ جو مشرقی ممالک میں برصر اقتدار آنے والے لوگ ہوں گے وہ ویسٹرن ذہنیت کے ہوں ایک تو وہ دوسرا یہ کہ وہ ویسٹرن تحضیبو کلچر کو سمجھ چکے ہوں تاکہ وہ اسی حساب سے اسٹرن گنٹریز میں مغربیت کو فیلانے میں مغرب کا ان کا روال اقتیار کریں اور ان کی اعانت کریں ان کی مدد کریں اس کے علاوہ جو انٹیلیکچولز ہیں اسٹرن گنٹریز کے یا غریب ملکوں کے انہیں سکالرشبہ غیرہ دی جاتی ہیں تاکہ وہ مغربی ملکوں میں جا کے پڑھیں وہاں کے تحضیب سے گل مل سکیں اور وہاں سے لوٹنے کے بعد جب اپنے ملکوں میں آئیں وہاں بھی وہ مغربی تحضیب کو فیرہیں اس طرح سے یہ مشنیر سکولز ہر جگہ چلتے ہیں اور یہ جو تحضیبی تصادم ہے اس میں مشریقی ممالک جہیں پھر اپنی تحضیب اور ثقافت کو بچانے میں ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ پرسر اقتدار آنے والے لوگ یہی مغربی ذہنیت کے ہوتے ہیں پھرانس بیج دیا جب محمد ہجازی بھی بھرانس چلے گئے تعلیم حاصل کرنے کے لئے جو انہوں نے ٹیلے کےمنوکیشن اینڈ الیکٹرانیک انجینرگ میں ڈگری حاصل کی یہاں ٹیلے کےمنوکیشن اڈ انجینرگ میں انہوں نے ڈگری حاصل کی اس کے علاوہ پولٹیکل سائنس میں بھی ڈگری حاصل کی جو میں بھی بات کر رہا تھا پولٹیکل سائنس بھی انہیں وہاں پڑھا سیاũng سائنس آنے پر محمد حجازی کو پرسنل ڈیپارٹمنٹ آف منسٹری میں بہت سے دیریکٹر تائنہ کیا گیا پرسنل ڈیپارٹمنٹ میں بہت سے دیریکٹر جب انہیں تائنہ کیا گیا تو پولٹیکل سائنس کے تعلیم بھی انہوں نے وہاں پائی تھی اور ادھر سے انجینئرنگ بھی حاصل کی تھی تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر ایرانی تحضیب السقافت پر کیا بڑھ سکتا تھا اس کا پندازہ لگا سکتے انیس سو بتیس میں انہوں نے رسالہ پوسٹ و ٹیلیگراف و ٹیلی فون جاری کیا یعنی وہی جو انہوں نے پڑھا تھا ایک رسالہ اس حوالے سے شائع کیا جس میں وہ اس حوالے سے مقالات چھاپتے تھے رسالہ پوسٹ و ٹیلیگراف و ٹیلی فون یہ انہوں نے رسالہ چھاپتا تھا اور خود اس رسالے کے ایڈیٹر رہے ظاہر سی بات ہے جب بھی ہی پڑھا تھا تو اسی کے ایڈیٹر کھزی رہیں گے تو جو اپنی ذہنیت ہیں وہ لوگوں تک بہت جانا چاہتے ہیں انیس سو چندیس میں ان کی تبدیلی ہوئی اور مقام مال میں چیف آف کیبنٹ بنایا گیا انیس سو انیس میں وہاں سے انہیں تبدیل کیا گیا انیس سو اڑتیس میں ایران میں ایک ادارہ قائم کیا گیا جس کا نام سازمانِ پرمانِ افقار تھا محمد حجازی کو اس ادارے کا پریس کیمیٹی کا چیئرمنٹ بنایا گیا یعنی جو ایک تو ایک اپنا علم تھا ہے اپنی تہذیب و ثقافت تھی ایران کی دوسرا یہ کی سازمانِ پرمانِ افقار یعنی خیالات کو پرمان کرانی کا انسٹیوشن دے بیروہ پبلک انلائنمنٹ یہ نیا کون سا انلائنمنٹ اب دکھانا چاہتے تھے جو ویسٹرن کلچر کا تھا تو وہی ایک ادارہ قائم کیا گیا اور اس کا جو پریس کیمیٹی کا چیئرمنٹ جو ہیں وہ انہیں ملایا گیا انیس سو چندیس چندالیس تنتالیس میں محمود حجازی کو محکمہ اندشارہ تبلیغات یعنی دپارٹمنٹ اپ پبلکیشنز اینڈ پبلیسیٹی کا ڈیریکٹر بنیا گیا اب جو ہیں پبلکیشن پبلیسیٹی یہ ایک ذریعہ ہے لوگوں تک اپنے خیالات پہنچانے کے اور جب انہوں نے ویسٹرن کنٹریز میں پڑا تو جو ان کی ذہنیت بنی ہوئی تھی ظاہر سی بات ہے ایرانی ساماج میں جب یہ پبلک کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے پبلکی نشریہ تھی اداروں کے ساتھ جو یہ کام کر رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے یہ اسی چیز کو پریمورٹ کرتا جو فرانس میں انہوں نے سیکھا تھا اور اس کے بعد وزارت خرجے میں یورپ میں طلبہ کی بیرو کا سربراہ اس کے علاوہ اس ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر جو وہ اہدہ دیا گیا کہ جس سے یہ ایرانی طلبہ کو یورپین کنٹریز میں پڑھنے کے لیے بیجے اس کا سربراہ بھی اسے بنایا گیا انیساو کامن میں حسین علی کے دور میں آپ کو ڈیپٹی پرائیم منسٹر کے اہدے سے سرفراز کیا گیا دیکھئے یہ ایک سیڈی ہے پہلے ایک پہلے جب ویسٹرن کنٹریز کی اترے سے فرانس کی اترے سے انہوں نے سپورٹ کی تو ڈیپٹی پرائیم منسٹر کے اہدے ترکی پہنچ گئے انہوں نے ست رپن کے بعد وہ شاہ کے وزیروں کے ساتھ پیسے تھی مشیر کام کرتا رہا دیکھئے پھر یہ جس لکت کا بادشاہ جو تھا اس کا مشیر بھی ایڈویزر بھی بنا اور ساماجی و تمدنی اور سیاسی معاملات پر مشورہ دیا کرتا تھا ظاہر یہ بات ہے جب اس نے ویسٹرن ایڈیالجی پڑھے تھی فرانس میں پڑھاتا اور وہی لٹریچر پڑھاتا پولٹیکل سانیز میں پڑھاتا تو مشورے بھی یہ فرانسی تہذیب و سکاپت کو مدنظر رکھ کر ہی دیتا تھا جس کے وجہ سے شاہ مزید گنبا ہو گیا انہی کے مشاورت کا نتجہ ہے کہ تھا کہ کتابوں کی ایک سیریز تحریر کی گئی اور شہ نے بھی اپنے والد کی زندگی یعنی رضا شاہ پر کتاب لکھی صحیح سی بات ہے اس کا اثر بادشاہ پر اتنا رہا کہ اس نے خود کتابوں کی سیریز جو ہیں چھپادی اور رضا شاہ پر بھی بادشاہ نے خود اپنے کتاب لکھی اپنے والد پر کبھی محمد حجازی نے بھی ایک مشہور خطات کمال الملوک کی سوانیہ حیات لکھی یہ خطات کمال الملوک کی سوانیہ نگاری خود اس نے لکھی یعنی یہ ایک رجحان کے طور پر انہوں نے بعد میں شروع کیا کہ جب میں خود لکھوں تو اس کے بعد لوگ بھی لکھیں اور اس کو فیسیلیٹیٹ کریں ظاہر سی بات ہے اس طریقے سے جو ہیں کافی سارے لوگوں کو روزگار بھی ملتا تھا اور کافی سارے لکھنے والوں کو تشویق ہوتی تھی کہ وہ لکھیں لیکن ذربارہ ویسٹرن ایڈالجی کا تھا فرانسیسی علوم عدبیات کو پڑھ چکا تھا وہاں کی کلچر کو سمجھ چکا تھا سیاست کے آخری دور میں محمد حجازی انیس سب چھپن سے انیس سب ترہیسٹر اور انیس سب ترہیسٹر سینیٹر اور بہت سے تیچونندہ سینیٹر کام کرتے رہے ہیں یعنی ایز سینیٹر اور سیلیکٹڈ سینیٹر بھی انہیں کام کیا انہیں سو بہتھر میں یعنی نائنٹین سیونٹی ٹو میں محمد حجازی کی بفات واقعہ ہوئی اور یہ ادنے سے چلے گئے انہیں سب ترہیسٹر میں محمد حجازی کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے مغربی مامالکہ نے فرانس میں تعلیم حاصل کی تعلیم حاصل کر کے اسی کا دامن تھام لیا اور مغربی اصلوب نگارش کی پیروی کی انہوں نے زمدہری بھی سنبھالے کی ایران کے نوجوان نسل کو جدیدیت کی رنگ میں رنگ آ جائے جو میں ابھی بول رہا تھا کیونکہ جب انسان نے خود کہیں دوسری ثقافت سے تعلیم حاصل کیے دوسری انسٹیوشنل سے تعلیم حاصل کیا تو وہ وہی رموٹ کرے گا اور مغربی تہذیب و تمدن اور افکار پر افکار ایرانیوں کے خیالات میں داخل کیا جانے کیا جائے کیے جائے مغربی تہذیب و تمدن اور افکار ایرانیوں کے خیالات میں داخل کیے جانے لگے انہوں نے فرینڈ کی کتاب انٹرپریٹیشن آف ڈریمز کا فارسی میں ترجمہ بھی کیا فرینڈ کی کتاب ہے جس کا نام ہے انٹرپریٹیشن آف ڈریمز انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ بھی کیا جو رویہی تہران کے نام سے انہوں نے سترپن میں چھپی رویہی ایران اس کتاب کا نام رکھا انہوں نے جوانی میں ٹیلیگراف بی سیم کی بنیاد بھی رکھی زندگی کے آخری آیام میں انہوں نے ہائی اسکول کے سیل بس کی تدریسی کتابوں کو بھی ترتیب دیا کہ ان کو جو ہے جب انہوں نے فرانس تعلیم حاصل کی تو ان کو ایک موقع ملا کہ وہ سیل بس تک بھی چینج کرے اور وہ بھی فرانسی سی کلچر اور تہذیب کے مدن نظر رکھتے ہوئے اس کو ترتیب دیا جائے تاکہ تہذیب فرانسی تہذیب ایسٹرین تہذیب جو ہے وہ ایران میں سیل بس کے بطور بھی لوگوں میں داخل ہو اس لیے ان کا بڑا رول ہے رضا شاو پہلوی کو گمرہ کرنے کا اور اس ایران کو مگربی تہذیب و تمدن کا جو ہے ایک گہوارہ بنانے میں محمد حجازی کی تصنیفات کا مقتصر تعرف ناول ہما پریچہ زیبہ آئینہ اندیش ساغر آہنگ نسیم پرواز سرشک خانہ خانہ یہ پیدری یہ ان کے کچھ ناول ہیں ڈراما میں محمود آقارہ وکیل کونیم پیک محمد آقا فارلیمنٹ پھر اروس فرنگی یورپین برائیڈ جنگ وار مسافرے مسافرہ تیکھوں ٹراول تیکھوں تو یہ ان کے بارے میں کچھ انکری آپ کو دینی تھی تو میرے خیال سے اس لیکچر میں اتنا ہی غافی ہے ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں تب تک کھلیا ہے خدا حافظ یہ مجھے بھول گیا پھر سے ایک بار بول رہا ہوں میں اس کی لنک جو ہے آپ کو رسکرپشن میں دے رہا ہوں وٹس اپ میں میں بھی یہ لنک بھیجوں گا اور آپ کا ایسا انمیٹ یہ ہے کہ آپ یہ نوٹ اپنے کافی پر لکھیں اور پھر مجھے وٹس اپ پر بیجیں شکریہ 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 شکریہ